سلام علیکم ورحمت وبرکاتہ ناؤبوزیز کا لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ دو مرے نمک جو ہوتے ہیں وہ اضافی مرکبات ہوتے ہیں جنہیں دو مختلف نمک ملا کر تیار کرتے ہیں لیکن جب ہم انہیں پانی میں حل کرتے ہیں تو وہ ان انفرالی آئینز کے اندر منتشر ہو جاتے ہیں ان کا انتشار ہو جاتا ہے جن سے مل کر وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں ہم نے دیکھا اس زیمن میں کہ مہردہ نمک دیس فیرس امونیم سلفیڈ اور کارنالائٹ یہ ایسی مثالیں ہیں جو دو الگ الگ نمکیات کو ملانے پر حاصل ہوتی ہیں لیکن ان کے آئینز میں ان کو ان کے انفرالی آئینوں کی جانج مضبط آتی ہے اس لئے وہ دوہرے نمکی مثالیں ہیں نو کارڈینیشن مرکبات یا کارڈینیشن کمپاؤنڈ بھی اضافی مرکبات ہیں انہیں بھی ہم مختلف مرکبات کو ملا کر حاصل کر سکتے ہیں یا حاصل کرتے ہیں لیکن یہ ان انفرالی آئین میں نہیں منتشف ہوتے ان انفرالی آئین میں نہیں منتشف ہوتے جن سے مل کر یہ بنے ہوتے ہیں بلکہ ان کی تیاری کے بعد ان کے اندر کچھ نئے کومبینیشنز ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں ان تمام آئین کی جانج ان کے محلول میں پوزیٹیو نہیں ملتی مضبط نہیں ملتی جن سے مل کر وہ بنے یعنی ان انفرالی آئین کو وہ باقی نہیں رکھ پاتے نئی خصوصیات ان کے اندر پیدا ہوتی ہیں now look at the example now agar ہم agar ہم ferrous sulfate کو potasium cyanide کی ساپ ملائیں ferrous sulfate it is the salt of ferrous ٹھیک ہے sulfuric acid کا ferrous نمک ہے یہ ہمیں دیکھا کہ sulfuric acid کی جب ہم دو hydrogen کو which are the acidic hydrogen ان کو جب ہم ferrous آئین سے تبدیل کرتے ہیں تب ہمیں ferrous sulfate حاصل ہوتا ہے now this ferrous sulfate now when combined with potassium cyanide in this particular ratio then we get what potassium sulfate ہم کوئی نمک آسل ہوتا ہے or ferrous cyanide F-CN by 2 ہم کوئی نمک آسل ہوتا ہے now this ferrous cyanide again react with potassium cyanide ferrous cyanide پھر امال کرتا ہے تای سے potassium cyanide سے تھی potassium cyanide H-CN کا potassium نمک ہے ferrous cyanide H-CN کا ferrous cyanide دو نمک اس ریشو میں جب عمل کرتے ہیں تو ہم کو اضافی مرکب حاصل ہوتا ہے جس کو ہم بلتا ہے potassium ferrous cyanide potassium جیسے وہاں ہم کو اضافی مرکب ملا کہاں دوہرے نمک میں ہم نے دیکھا ferrous ammonium sulfate ferrous sulfate اور ammonium sulfate سے حاصل ہوتا ہے دیکھئے اسی طریقے سے ferrous cyanide اور potassium cyanide جیتے دو نمک ہیں یہ الگ الگ ان کو ملانے پر ہم کو یہ اضافی مرکب حاصل ہوتا ہے اب ہونا کہ چاہیے کہ جب ہم potassium ferrous cyanide کو ہاں K4 FECN Y6 فارمولا potassium ferrous cyanide کو جب ہم پانی میں کل کریں تو ہمیں ان انفرادی آئین کی جانچ ملنا چاہیے ملنا چاہیے کہ رہا ہوں ملتی ہے نہیں ملنا چاہیے ایک ہے جن سے مل کر وہ بنا ہے کون کون سائن سے مل کر بنایے فیرس آئین سے مل کر بنایا سائنائیڈ آئین سی ایڈ نگیٹیو potassium K positive سی ایڈ نگیٹیو آئین ہے مطلب کیا ہوا ہمیں فیرس آئین کی جانچ positive ملنا چاہیے سائنائیڈ آئین کی جانچ positive ملنا چاہیے اور potassium K positive آئین کی جانچ ہم کو positive ملنا چاہیے لیکن جب ہم اس potassium ferrous سائنائیڈ کو پانی میں حل کرتے ہیں پانی میں حل کرتے ہیں تو ہمیں K positive آئین کی تو جانچ positive ملتی ہے لیکن فیرس آئین کی جانچ اور سائنائیڈ آئین کی جانچ ہمیں positive نہیں ملتی ہے وہ نگیٹیو آئین ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ potassium ferrous آئین کے آبی محلول میں آبی محلول میں ٹھیک ہے now فیرس آئین آزادانہ طور پر نہیں پائے جاتے سائنائیڈ آئین cn نگیٹیو آئین آزادانہ طور پر نہیں پائے جاتے اگر پائے جاتے تو ہمیں ان کی جانچ positive ملتی لیکن ہمیں وہ آئین فیرس آئین اور سائنائیڈ آئین آزادانہ حالت میں نہیں ملتے یعنی ان دو مختلف مرکبات ملانے پر حاصل ہونے والا یہ مرکب potassium ferrous سائنائیڈ ان انفرالی آئین کو برقرار نہیں رکھواتا جن سے مل کر وہ بنا ہوتا ہے اسی لئے ہم گلتے ہیں کہ ان کی اپنی انفرالی خصوصیت جاؤتی ہے وہاں زائل بجاتی ہے اور نئی خصوصیات والے نئے آئین تیار ہوتے ہیں اس لئے ہم گلتے ہیں کہ potassium ferrous آئین ایک اتائی مرکب ہے اور اور مہر کا نمک اور تیار ایک سامپل یا دوباری مرکب ہے اب ایسا کیا ہوتا ہے کہ ferrous آئین اور سائنائیڈ آئین اپنی انفرالی خصوصیت کو یعنی آزادانہ طور پر ہم کو محلول میں حاصل نہیں ہوتے تو اگر ہم اس مساوات کو غور سے دیکھیں اگر ہم دیکھ رہے کہ potassium ferrous آئین ہم نے پانی محل کیا پانی محل کرنے کے بعد ہمیں ایک پوسیٹیو آئین حاصل ہوئے دیکھ ہے along with that we get ferrous آئین آئین دیکھ یہ فیرس آئین اور سائنائیڈ آئین الگ الگ نہیں رہے بلکہ کیا ہوتا ہے کہ سائنائیڈ آئین فیرس آئین کے ساتھ co آرڈینیٹ بانڈ بنا لیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایک مخلوط آئین ایک پیچیدہ آئین حاصل ہوتا ہے جس کو ہم ferrous آئین کہتے ہیں دیکھ ایسا کچھ معاملہ کارنالائٹ اور ferrous آئین سالفیٹ میں نقیم ہوا لیکن یہاں کیا ہوا سائنائیڈ آئین نے ferrous آئین کے ساتھ مل کر کیا کیا coordinate bond بنایا چھ ferrous آئین چھ سائنائیڈ آئین ایک ferrous آئین کے ساتھ مل کر ایک مخلوط آئین بناتے ہیں پیچیدہ آئین بناتے ہیں کمپلیکس آئین بناتے ہیں ٹھیک ہے ایک نیا آئین جو ہے وہ کمپلیکس آئین یہاں دیار ہوتا ہے اس لیے ان کی انفرادی جو چانچ ہے وہ ہم میں سمجھے بات ٹھیک ہے اب کیا ہوا کہ یہ جو سائنائیڈ آئین چھے سائنائیڈ آئین they are forming what coordinate bond ہم نے گزشتہ ویڈیو میں بات کی coordinate bond کسے کہتے ہیں یا نہیں جو سائنائیڈ آئین ہے سائنائیڈ آئین میں جو الیکٹرون ہیں یہ الیکٹرون donate کیے جاتے ہیں کسے ferrous آئین کو میٹل کٹ آئین میں ہم دیکھتے ہیں اس کے اطراف بیرس آئین کے اطراف چھے سائنائیڈ آئین جو جتے ہیں coordinate bond کے ذریعے اور ایک مقروف آئین یہ آن دے یاد بات اس لئے ہم بولی کہیں کٹین کی آن پتنا جو چانچ ہے بیرس آئین کی اور سائنائیڈ آئین کی وہ ہمیں نہیں نہیں اس لحاظ سے یہ مرقب الگ ہوا حالکہ بنائے اس سے مختلف نمک کو ملانے پر لیکن وہ ان کی انفرادی جانچ وہ نائین کی انفرادی جانچ نہیں دیتا ان کی آن میں جن سے مل کر یہ بنا اس بھی مرقب شمار کیا جاتا ہے یہ اس طرح کی مرقبات جو شمار کی جاتے ہیں Coordination compound جو ٹھیک ہے اب سوال یہ ہے Coordination compound کی تاریخ کیسے بات جو ہمیں فرق دیکھ لیا Coordination compound الگ ہوتے ہیں دوہرے نمک الگ ہوتے حالکہ ملتے وہ اضافی مرقبات ہیں مختلف نمک کو ملانے پر رہی ہوتے لیکن ان میں فرق ہم نے دیکھا Coordination compound دراصل ایٹم یا central metal آئن سے ligands Coordination bond کے جو جو ہوئے ہوتے ہیں ایسے ایسے مرقبات جن میں کیا ہوگا central metal آئن کے ساتھ یا central metal atom کے ساتھ جو ہوئے ہوتے ہیں کون ligands کائے کے ذریعے جو ہوتے ہیں کائے کے ذریعے ہوتے Coordinate bond کے ذریعے داتا بندش کے ذریعے حمرق بندش کے ذریعے جڑے ہوئے ہوتے ہیں ایسے مرقبات عطائی مرقبات یا حمرق مرقبات that is Coordination of Kون کائے رہے ہیں Now the question is what are ligands what are ligands اگر ہم pharaoh cyanide آئن رفس پچھر دیکھیں it is octahedral structure کتنے cyanide ڈھوڑھ ہوا یہاں پر a 2 3 3 ٹیک 10 14 ڈھوڑ یہ خون اور یہ یہ خون اور خون کس کے ساتھ جڑے ہوئے یہ 4 نگیل پہ پہ رس آئن کے ساتھ کی ف کی تکسیری آدھ نگر ہم یہاں نکال لیں اس آئن میں تو وہ plus آدھ دیکھیں ہم کلونیٹ کر لیں اس کو تکسیری آدھ نکالنا ہم پہلے بھی سیتھا آیا ف جس کی تکسیری آدھ 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 اس کو بیسے کے بیسے رکھیں ہم مل Future سیانیات آئین 6 1 سیانیٰ آئین کری 1 نگیتی چار بست پھる پہ Bundesregierung مل 4 4 4 نگیت مل For This all F ч minus Arab ması Six six Is equal to اس برس کی طرف ہے کون سی بندش کے ذریر بڑے ہوئے ہیں یہ بندش کس کی طرح اشارہ ہے اندر یہ جو ہلچ سائنائیڈ آئین کے پاس میں جو دو ایریکٹرون ہیں وہ دو ایریکٹرون کسے دیے جا رہے ہو فیرس آئین دیتا ہے فیرس آئین دیتا ہے اس لیے یہ جو باند تیار ہوا this is what coordinate تو پھرتا کیا ہے کہ یہ چھ سائنائیڈ آئین مل کر ایک فیرس آئین کے اطراب جمع ہوتے ہیں in the inner zone in the non-ionizable zone according to our ہم بات کریں گے جس کے نتیجے میں ہم کو یہ مخلود آئین حاصل ہوتا ہے اس لیے ہم کو یہاں فیرس آئین اور سائنائیڈ آئین کی انفرالی چانچ علیہ دا علیہ دا ان آئین کی جانچ نہیں تو اگر کوئی مرقبات ایسے ہیں جن میں سینٹل میٹل ایٹم مرکزی ہاتھی جوہر یا مرکزی ہاتھی آئین سینٹل میٹل ایٹم یا سینٹل میٹل آئین جیسے یہاں ایفی کے لئے کے طور پر ہے فیرس آئین کے طور پر ہے تو سینٹل میٹل آئین کے اطراف لیگینڈز کوڈنیٹ بانڈ کے ذریعے جھوڑے ہوئے ہوتے ہیں ایسے مرقبات اتائی مرقبات کہنا بھی ٹھیک ہے ایسے مرقبات اتائی مرقبات لیگینڈز لیگینڈز کیا ہیں تو لیگینڈز ایسے نیوٹرل مولیکیو یا باردار اصلیے ہوتے ہیں جو اپنے الیکٹرون pair of electron کوڈنیٹ بانڈ بنانے کے لئے اتائی بندش بنانے کے لئے یا داتا بندش بنانے کے لئے سینٹرل میٹل ایٹم کو یا سینٹرل میٹل آئین کو فراہم کرتے ہیں ایسے نیوٹرل سپیسیز یا ایسے باردار یہ لگینڈز کہنا now what are لگینڈز بگٹو نیوٹرل مولیکیو بہتا دل سالما جیسے پانی کا سالما H2O ہے جیسے امونیا امونیا NH3 ہم جانتے ہیں کہ H2O کے پاس آپسیلین پر electron کی دو غیر اشتراک شدہ جوڑیاں انشیرڈ pair of electron ہم جانتے ہیں کہ امونیا میں نائٹروجن کے پاس electron کی ایس غیر اشتراک شدہ جوڑی ہوگی تو ایسے ایسے سالمار ہاں مولیکیوز they are chardless ہاں نیوٹرل مولیکیوز ٹھیک ہے دیکھیں نیوٹرل مولیکیوز ہیں لیکن ان کے پاس اضافی electron ہیں they are not chard species پیونکہ extra electron نہیں ہیں ان کے پاس ان کے اپنے electron ہیں ٹھیک ہے تو ایسے نیوٹرل مولیکیوز اور what chard species باردار اس لیے جیسے ہم نے نیکھا سائنائیڈ آئین ہم کو ملا کہاں سے کہاں سے ملا ہوئی ہم کو سائنائیڈ آئین اگر ہم نے KCN لیا اگر ہم نے ہیڈروجن سے باردار شینے گئے برابر رہے نتیجے میں سائنائیڈ آئین تجار ہوا تو یہاں ایک electron تو کاربن کا ہے لیکن ایک electron کس کا ہے یہ والے hydrogen پروٹیشم سائنائیڈ میں چھینا ہوا اسے پروٹیشم سے ایکسس آف الیکٹرون وہ ان کا اپنا نہیں ہے وہ ایکسس آف الیکٹرون ہے دوسرے کا ہے اس لئے وہاں ایک نگیٹو چارج دو الیکٹرون دوسرے کرائیں گے آگے ہم دیکھیں گا کلاسیفکیشن کے ٹائم میں تو وہاں پر دو چارج آئیں گے دیسلی آگیا کہ ایسے باردار اصلی چارج سپیسیز which donates the pair of الیکٹرون جو اپنے الیکٹرون بھی جو سنٹرل میٹل ایٹم کو یا سنٹرل میٹل آئین کو سنٹرل میٹل آئین اور آئین donates the الیکٹرون to to whom to سنٹرل میٹل ایٹم اور سنٹرل میٹل آئین ان کو اپنے الیکٹرون کو چا کرتے ہیں دات عبدیش بنانے کے لئے فراہم کرتے ہیں دیتے ہیں ایسی سپیسیز they are ویڈیو we will discuss different types of ligand کہ ligand کی مختلف افسام کون کونسی ہیں اور ان کی امید ہے کہ ابھی آپ کو سمجھ آئیے ہوگی کہ جہرے نمت اور آتائی مرمت پہنگ کیا ہے ٹھیک ہے انہوں روحے گے تب تک السلام علیہ ورحمت اللہ حلی